اسلام علیکم میں آپ کے لئے لے کر رہی ہوں یقنی فلاؤ تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبکرائب کر دیجئے اسی کے ساتھ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے ایک کوکر میں گوشت ڈالا ہے بیاس ڈالی ہے لیسن کے جوائے ڈالے ہیں آدھا جمچ نمک ڈالا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں میں ثابت دھنیا ایک چمچ اور ثابت سونس ایک چمچ ڈاز ہوں ہی اور پانی آٹ کر رہی ہیں ہم چھے کلاس چھے سے ساتھ کلاس آپ پانی آٹ کر دیجئے اور کوکر بہر کی آنچ پر 15 سے 20 منٹ کے لئے گوشت کرنے کے لئے رکھ دیجئے فلیم اون ہو گئی ہے ساتھ ہی دوسرے پرتن میں میں ڈال لیتی ہوں گھی گی کے ساتھ ہم اس کے اندر ڈالیں گے دو پیاس اور اس کو ہم کریں گے لائٹ براؤن پیاس ڈال دی ہے دوسری طرف ہم پیسٹ بنا لیتے ہیں چاونا کا پیسٹ بنانے کے لئے آپ کو بھی سرددھاری مرچے چاہیے دو سے تین ٹی ماٹر چاہیے سبا کلو ہم چاونا لے رہے ہیں اس کے ساتھ میں اس کو گرینڈ کر لوں گی کچھ میں نے لسن کے جبے ڈالے ہیں اس کے اندر سوری ادھرک کے جبے میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اور جی میں نے اس کو گرینڈ کر لیا ہے گرینڈ کرنے کے بعد اس پیسٹ کو میں نے ایک باول میں نکال لیا ہے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی مسالہ جات اب میں نے ڈالا ہے اس کے اندر ایملی کا پالپ ایملی کا گودہ جو میں نے بھی گول دیا تھا اس میں سے میں نے گھٹنیا نکال لیا ہے اور پیسٹ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ساتھ میں اس کے اندر ڈالوں گی سابت گرم پیسا ہوا گرم مسالہ ہاف چمچ ایک چمچ ہم ڈالیں گے پیسا ہوا دھنیا ایک چمچ ہم ڈالیں گے گرم مسالہ سابت جس میں بادیان کے پھول الائچی دارچینی اور کالی مرچے لونگ زیرہ شامل ہے اسی کے ساتھ میں ایڈ کروں گی ٹیسٹ کے لیے تین لال گول مرچے سابت والی اور ساتھ ہم ڈالیں گے نمک نمک کی کوانٹی جو ہے وہ چاول ہمارے پاس سوا کلو ہیں ہاف چمچ میں نے جو ہے یکنی میں ایڈ کیا ہے تو دو چمچ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ٹھیک ہے تو سوا چمچ ہی ہمارے نمک جائیں گے اب یکنی جو ہے گھل چکی ہے بیس منٹ بھوچ چکے ہیں گھوچٹ اچھے سے گل چکا ہے اب میں گھوچٹ کو پیاز میں نے براؤن کرنے رکھی تھی اسی کے اندر ڈال دیتی ہوں ساتھ ساتھ میں گھوچٹ کے اندر گھوچٹ کو فرائی کروں گی پیاز کے ساتھ ہم اس کو فرائی کریں گے گھوچٹ اچھے سے گل چکا ہے اب میں نے اس کے اندر لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے اس کو میں فرائی کروں گی دو سے تین منٹ فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر میں ڈالوں گی وہ پیسٹ جو میں نے بنایا تھا ہرے مرچوں کا اور ٹی مارٹر کا تمام مسالہ جات میں نے اسی میں ایڈ کر دی تھے تو آسانی ہو جاتی ہے اب میں اس کو تین سے چار منٹ بھونوں گی ساتھ ہی میں نے دھئی ایڈ کر دی تھی ویڈیو تھوٹا چیس کیپ ہو گئی تھی تو اب میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے پانی میں نے پانچ چمچ آپ کے پانچ پیالی آپ کے پاس چاول تھے تو آپ ڈبل پانی ڈالیں گے پانچ تھی تو دس پیالی میں نے پانی لیا ہے پندرہ منٹ چاولوں کو بھی گو رہی ہے ہمیں نے یہ بڑے چاول ہیں پکی باسمتی کے کچھی باسمتی کے بڑے چاول تھے اس کو اچھی سے دھو دیا ہے پانی میں غوائی لیا چکا ہے اب میں ساتھ ساتھ چاول دوارا مرام سے ڈال دی ہوں گے پانی میں نے اس کو ڈالنا ہے آپ نے تین سے چار منٹ اس کو پکائیں گے تو ہلکا ہلکا پانی خوشک ہو چکا ہے دو تین منٹ کے لیے اس کو ڈھک دیں گے ہلکی آنچ پر ہم اس کو تھوڑا سا اور مزید بنائیں گے دیکھیں جی پانی خوشک ہو چکا ہے تھوڑی سی قصر رہ گئی ہے پانی ہمارا بلکل برابر تھا اب ہم اس کو دھم پر رکھیں گے پانچ منٹ کے لیے اس کو دھم پر رکھتے ہیں ساتھ ہم چٹنی تیار کرتے ہیں ٹیمارٹر پودینہ ہری مرچیں لیسن کے جوے اس کو نماغ لال میچ زیرا ان تمام عشے کو ہم گرینڈر میں ڈالیں گے یہ ہے املی کا گودہ املی کے گودے سے ذرا ٹیسٹ اچھا رہتا ہے اب میں نے ڈال لیا ہے سارا سامان اب میں ساتھ ہی ساتھ اس کو گرینڈ کر دیتی ہوں املی کا گودہ بھی میں ساتھ ہی ڈال دوں گی چلیں جس کو پیسٹ بناتے ہیں ہم اچھے سے چٹنی بھی ہمارے تیار ہونے والی ہے ریڈی ہو چکی ہے چٹنی ہماری اب ہم اس کو ایک باول میں نکال لیتے ہیں اور چاولوں میں بھی دم آ چکا ہے یہ تھی ہمارے چاولوں کی فائنل لکھ تو آپ بتائیے آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی گھر میں بنائے ٹرائے کیجئے کومنٹس کیجئے اور میرے چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ